اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول کی چاہت ہے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں پچھلے سبق میں ہم حروف لین پڑھ رہے تھے اور حروف لین کتنے ہیں جی دو ہیں واؤ اور یا جب یہ دونوں ساکھن ہوں مطلب ان دونوں کے اوپر جزم ہو اور ان سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں ان کو نرمی سے پڑھنا ہے بغیر کھینچے پڑھنا ہے بغیر جھٹکے پڑھنا ہے اور مجہول کیے بغیر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم میم واو زبر مو میم مو 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 واو یا زبر وید ها واو زبر لو ها یا زبر ہے هاو حید هاو حید یا واو زبر یو یا یا زبر یعی Fernando یعنی ی یعنی تو یہ حروفِ لین تھے اگلی مشک ہم شروع کرتے ہیں جس میں وہ مشک لے کر رہے ہیں اس مشک کے اندر کھڑی زبر بھی ملے گی کھڑی زیر بھی الٹا بیج بھی حرکات بھی تنمین بھی مدہ اور لین بھی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی اور اس کے کچھ قوائد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو سمجھ لیں ٹھیک ہے نا جی تختی نمبر نو آپ کے سامنے ہے یہ حرکات کی مشک ہے قائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ حروفِ مدہ کے بعد حروفِ مدہ مطلب علیف واؤ اور یا کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ چار علیف ہوگی مطلب اتنی دیر لمبا کرنا ہے حرف کو کہ جتنی دیر میں چار ایک انگلی جو ہے اس کو چار بار کھولا جائے درمیانی رفتار میں چار بار بند کیا جائے ٹھیک ہے نا جی یہ طریقہ اس کا ہے یا پھر ایسے کرنے کہ چار انگلیوں کو ترتیب سے کھولنا ہے پہلے ایک کو کھول لیا درمیانی رفتار میں پھر دوسری کو درمیانی رفتار میں کھول لیا پھر تیسری کو پھر چوتری کو یوں چار علیف جہنا وہ مد ہوگی کس میں کہ حروف مدہ ہو علیف واو اور یا ان میں سے کوئی ایک حرف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد چار علیف ہوگی اور اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو جیسے کہ یہ آگے جا آکرم سال آ رہی ہے تو کہتے ہیں اس مد کا نام مد متصل اور مد واجب ہے جیسے جا آ اگر حروف مدہ یہ انہوں نے مثال دی اس کی ایک تو علیف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے ایک اور نمبر دو کہتے ہیں اسی کلمہ میں ہے حمزہ بھی ہے اور اسی کلمہ میں ہے اس مد کو مد واجب کہیں گے مد متصل کہیں گے ٹھیک ہے نا متصل مطلب ملا ہوا کہ یہ حروف مدہ کے ساتھ اسی کلمہ میں ملا ہوا ہے اگر کہتے ہیں حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو حمزہ حروف مدہ مطلب cupcake یا واؤ یا یا ان میں سے کوئی ایک پہلے کلمہ کے پہلے لفظ کے آخر میں ہے اور حمزہ دوسرے حرف کے دوسرے لفظ کے دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے تو کہتے ہیں اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں الگ مطلب حروفیں مدہ پہلے میں ہیں اور حمزہ دوسرے جملے میں آ رہا ہے دوسرے لفظ میں آ رہا ہے تو یہ منفسی فاصلہ آ گیا اور اس کو مدہ جائز کہتے ہیں مطلب پہلی مدہ وہ واجب ہے کرنا ضروری ہے دوسری مدہ جائز ہے کر لیں گے تو بہتر نہ کریں گے تو کوئی حج والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا کرنا بہتر ہے جیسے انہا انزلناہو اب دیکھیں انہا کے اندر علیف مدہ جو ہے یہ پہلا جو لفظ ہے اس کے آخر میں ہے اور حمزہ نون زبر یہ حمزہ اگرچہ حمزہ اصلی شکل کا نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ وہ ہے کہ علیف کے اوپر اگر حرکات آ جائیں تو وہ علیف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی قائدہ نمبر دو کہتے ہیں اگر حروف مدہ یا حروف لین علیف واؤ اور یا یہ حروف مدہ ہیں یا حروف لین واؤ اور یا کہتے ہیں ان کے بعد سکون ہو مطلب جزم ہو ان کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس پر جزم ہو تو کہتے ہیں وہاں بھی مد ہوگی ٹھیک ہے اور اگر سکون پہلے سے ہی ہو تو اس کو مدے لازم کہتے ہیں اب کہتے ہیں جی حروف مدہ ہیں علیف واؤ اور یا تین یہ حروف مدہ ہو گئے اور حروف لین واؤ اور یا ٹھیک ہے یہ پانچ کہتے ہیں کہ ان کے بعد اگر جزم آ جائے جزم والا حرف آ جائے کوئی ساکین حرف آ جائے تو کہتے ہیں وہاں پر مد ہوگی اب کہتے ہیں اس بعد والے حرف پر جزم کی سکون کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ سکون پہلے سے ہوگی وہ اس پر جزم پہلے سے ہی ہے وہ پہلے سے ہی ساکین ہے تو وہاں پر مد لازم ہوگی مد ضرور ہوگی اور اس کی مقدار پانچ علیف ہے ٹھیک ہے نا جی امید اب بات واضح ہوگی ہے اور پانچ علیف کی مقدار کیا ہے کہ پانچ انگلیاں ترتیب سے کھولنی ہے پہلے ایک انگلی کو درمیانی رفتار میں کھول لیا پھر دوسری کو درمیانی رفتار میں پھر تیسری کو درمیانی رفتار میں پھر چوتری کو پھر پانچ میں کھول جوں انجل کو کھولنا یہ جی یہ پانچ علیف کی مقدار ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے آ آنا ہے ٹھیک ہے عزیب اب دیکھیں کھڑی حرکات آ گئی ہیں اب ایک بات اور سمجھ لیں یہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مددہ کے اندر شامل ہیں پچھلے سباک بے آپ نے پڑا ہوگاکہ کہ یہ جو کھڑی حرکت کھڑی زبر ہے کھڑا زبر ہیں یہ علیف مددہ کی جگہ ہے واو جو الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کے جگہ ہے اور جو کھڑی زیر ہے یہ یہاں مدہ کے جگہ ہے مطلب حروف مدہ کے اندر کھڑی حرکات بھی آ گئیں اس کے لئے جہاں پر جو مثال بھی جاری ہے وہ آل آنا کھڑی زبر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے علیف مدہ ہے ٹھیک ہے نا جی جیسے کہتے ہیں آل آنا اب لام ساکن ہے ملکہ نہیں لام ساکن سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا آ رہا جی علیف مدہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے ساکن حرف آ جائے اب لام ساکن ہے اور پہلے سے ساکن ہے ہم نے اس کو جزم نہیں دی تو یہ خود جزم پہلے سے اس پر موجود ہے تو یہاں پر مادر لازم ہوگی ٹھیک ہے نا جی اب دوسری صورت انہوں نے لکھی ہے اور اگر سکون کہتے ہیں وقف کی وجہ سے ہو مطلب ساکن لفظ حرف وہ ساکن نہیں ہے ہم نے اس کو ساکن بنا ہے وقف کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جی وہ وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو گیا ہے تو کہتے ہیں وہاں پر مدے وقفی مدے عارضی ہوگی مطلب آپ وقف کر رہے ہیں ساکن اس کو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مد ہو رہی ہے اور اگر آپ وہاں پر جائے وقف نہیں کریں گے ساکن اس کو نہیں کریں گے تو وہاں پر مد نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی اس کی مقدار کہتے ہیں تین علیف ہے ٹھیک ہے جیسے جوع خوف خوف اب جوع و مدہ ہے ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد عین یہ اس کے نیچے تنمین ہے اب جوعین پڑھیں گے تو مد نہیں ہوگی مطلب ویسی جو ترتیب ہے ایک علیف کی مقدار کھینچیں گے جوعین ٹھیک ہے اگر وقف کریں گے جوع وقف کیا ہے تو یہاں پر مد ہوگی مد بھی کونسی تین علیف کی مقدار مد ہوگی ایسی خوفین میں یہ ہے خوفین وقف یہاں پر وقف کریں گے جیسے قرآن پاک میں یہاں پر وقف کیا جاتا ہے وآمانہم من خوف وقف کریں گے تو فا کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں وہ ساکن ہے نہیں ہم خود ساکن کر رہے ہیں تو اس ہم ساکن ہمارے ساکن کرنے کے وجہ سے یہاں پر مد تو ہوگی لیکن مد وہ کونسی ہوگی تین علیف کی مقدار مد ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے نا جی قائدہ نمبر تین کہتے ہیں را کے اوپر یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے ایک بار پھر سمات فرمالیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو ٹھیک ہے ایسے ہی دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں موٹی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر زیر ہو یا دو زیر ہو تو را بریق ہوگی تنبیہ کر رہے ہیں جی کہتے ہیں غنہ کی مشک بھی سابقہ طریقے پر ہی کروائیں مطلب کہ تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے ان کے بعد اگر یہ آٹھ حروف آ جائیں تو غنہ نہ کروائیں ٹھیک ہے بچوں سے غنہ نہ کروائیں ان آٹھ حروف کے لاؤں کے اور حرف آئے گا تو غنہ ہوگا اور بچے سے غنہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا بچے کو وہ قائدہ یاد ہو جائے گا اور کہتے ہیں ہر کلمہ کے آخر میں وقف کرنا بھی اس چکھائیں ٹھیک ہے جیسے آمانہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب ہجہ تو ہم نے کر لی ہے آمانہ پڑھ لی ہے اب یہاں پر کہتے ہیں وقف کرنا بھی چکھائیں کہ متحردی حرف کو جب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو اس کو وقف میں کیسے پڑھنا ہے اس لیے یہاں پر وقف کروانا ہے آمانہ وقفا آمن آمن ٹھیک ہے جی اور کہتے ہیں جی جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں مطلب جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ اگر ساکن نہیں اس کو ساکن کر دیں جیسے آمانہ نون ساکن نہیں ہے یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دیں آمن کر دیں اور کہتے ہیں آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں آواز بھی اپنے لوگ نہیں ہے جب وقف کرنا ہے ساتھ ساتھ سانس بھی بند کرنے آمن سانس بھی لے لیں اور آواز بھی بند ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کہیں کہ آواز تو آپ نے روک لی لیکن سانس نہیں دیا تو یہ یہ وقف نہیں ہوگا بلکہ یہ بن جائے گا سکتا ٹھیک ہے اب اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آخری حرف گولتا ہے جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں اس جملے کے اس کلمے کے آخر میں گولتا ہے تو وہاں پہ جب وقف کریں گے تو وہ گولتا ہاں میں بدل جائے گی ٹھیک ہے جیسے بییناتی بییناتی یہاں پر تی یہ متحرکتا یہ گولتا ہے یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گولتا ہاں میں بدل جائے گی ٹھیک ہے آگے نوٹ کیا جی ہمارے لیے کہتے ہیں نوٹ مد کا ہجہ مندرجہ زیر دونوں طرح درست ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دو طریقوں سے ہجے کیے جاتے ہیں بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ حرکات کو پہلے پڑھتے ہیں حرف کو بادنے پڑھتے ہیں اور بعد آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بعض قرآ حصرات حروف پہلے پڑھ دیتے ہیں حرکات کو بادنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جیسے یہاں پر لکھا ہے جا آگے انہوں نے وقف پر دو طریقوں سے ہجے کیے ہوئے جوڑ کیے ہوئے ہیں جا آہ پہلا طریقہ لے کہ جییم علیف مد زبر جا اس میں کیا ہے دونوں حروف پہلے پڑھ دیئے حرکت کو بادنے پڑھا ہے ہمزہ زبر جا آہ ٹھیک ہے اور دوسرا دیگر ایک ہے جییم زبر علیف مد جا اس میں کیا ہے یہاں پر جیم کے بعد علیف نہیں پڑھا بلکہ دونوں حروفوں کے درمیان حرکت کو لے آئے پہلے میں کیا تھا دونوں حروف تھے حرکت تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر اب یہاں عبر کیا ہے کہ زبر کو دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں علیف کو بعد میں لے گئے ہیں تو کہتے دونوں طرح ہی درست ہے بھلے آپ دونوں حروف پہلے پڑھنے اور حرکت کو بعد میں پڑھنے بھلے آپ ایک حرف پڑھنے کے بعد حرکت کو پڑھنے اور دوسرا حرف بعد میں پڑھنے دونوں طریقے درست ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ طریقہ بہتر یہ ہے کہ دونوں حروف پہلے پڑے جائیں حروف پہلے پڑے حرکت کو بعد میں پڑی ٹھیک ہے اور تیسرا ہم جب اپنے استاد صاحب سے پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب جو حرف مد والا ہوتا ہے وہاں پر مد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہتے مد ایک صفت ہے اور صفت کا نام نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مد اصل میں ہو رہی ہے حمزہ کی وجہ سے حمزہ ہم نے پڑھا ہی نہیں مثال کے دور پر یہ آپ کے ساتھ میں جاہا لکھا ہوا ہے اب جوڑ ہوں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح کریں جیم علیف زبرجہ بس مد نہ پڑھیں کیوں مد پڑھنا اس لیے نہیں چونکہ مد اصل میں ہے حمزہ کی وجہ سے اور حمزہ ہم نے پڑھا ہی نہیں جب حمزہ نہیں پڑھا تو مد بھی نہیں پڑھنی ٹھیک ہے اور مد پڑھنی نہیں تو مد یہاں پر کرنی بھی نہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں کرنی چونکہ ہم جس سبب کی وجہ سے جس علت کی وجہ سے وہ مد پائی جا رہی ہے مد یہاں پر انہوں لکھی ہے وہ ہم نے سبب ابھی پڑھا ہی نہیں ہے اس لیے یہاں پر نہ مد پڑھیں گے نہ مد کریں گے لیکن جب جملہ پورا پڑھ لیں گے پورے لفظ کے جوڑ مد کر لیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم مد کریں گے چونکہ اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا ہم نے اس سبب کو پڑھ لیا ہے جس سبب کی وجہ سے مد پائی جا رہی ہے مثال کے طور پر استادی فرماتے اس طرح پڑھا جائیں جیم علیف زبر جا ٹھیک ہے ہمزہ زبر جا ٹھیک ہے ہمزہ زبر جا ٹھیک ہے ہمزہ پڑھ لیا ہے اس لیے یہاں پر مد کریں گے اور مد کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ سبب نہیں پڑھا تو سبب نہ پڑھنے کی وجہ سے مد نہیں کریں گے جب سبب پڑھ لیا تو مد کریں گے ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا شوق نصیب فرمائے اور توفیق بھی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ